موسیقی پردھان منطری موڈی نے چھترپتی شیواجی مہاراج کے راجعہ ابھیشیک کی تین سو پچاسویں ورشگانٹ پر کارکرم کو ورچولی کیا سمبودت کہا شیواجی مہاراج نے گلامی کی منسکتہ کو کیا تھا ختم موڈی منطری نے پرشاسنک سچیووں کے ساتھ جن سمواد پورٹل کو لے کر کی اہم بیٹھک کہا جن سمواد کارکرموں میں آئی شکایتوں اور سجھاووں کو گمبھیرتہ سے لے ادھیکاری شکشا منطری کمرپال نے ریواری میں شکشا ویبھا کی اور سے آئیوجت اورینٹیشن پروگرام کا کیا شبھارم اور مہیلا ایوام بال وکاس راجی منطری کملیش دھانڈا نے یمرانگر میں زلال لوگ سمپرک ایوام کشت نیوارن سمیتی کی بیٹھک میں سنی لوگوں کی شکایتیں گیارہ کا موقع پر ہی نپٹارا مہاراشتر میں آج چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے راجعہ بشیک کی تین سو پچاسویں ورشگانٹ منائی جا رہی ہے راجعہ سرکار نے رائے گھر کے لیے میں سانسکرتی کارکرم کا آئیوجن کیا پردھان منطری نریندر موڈی نے ویڈیو سندیش کے ذریعے کارکرم کو سمبودیت کیا پردھان منطری نے کہا کہ چھترپتی شیوہ جی مہاراج نے گولامی کی مانسکتہ کو ختم کیا چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے انہوں نے کہا آج ایک بھارت شریشت بھارت میں چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے ویچاروں کا ہی پرتیبیمب دیکھا جا سکتا ہے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے کہا شیوہ جی مہاراج کا راجعہ بشیک دیوست نئی چیتنا نئی ارجہ لے کر آیا ہے ان کا راجعہ بشیک اس کالخند کا ایک عدبھت اور وششت ادھیائی ہے ساتھ کا راجعہ بشیک ساڑھے تین سو سال پہلے کے اس کالخند کا ایک عدبھت اور وششت ادھیائی ہے اتحاس کے اس ادھیائی سے نکلی سوراج سوشاشن اور سمردی کی مہار گاتائیں ہمیں آج بھی پریریت کرتی ہیں راشتر کلیاں اور لوگ کلیاں ان کی شاسن بھاستہ کے مول تطور رہے ہیں میں چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں سنگ پرمکھ مہن بھاگوت ناغپور میں آیوجت شیوہ جی مہاراج کے راجعہ بشیک ساماروں میں شامل ہوئے راجعہ میں شیوہ جی کا راجعہ بشیک دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے ہریانہ کی مکہ منتری منوحلال نے پرشاسنک سچیوں کے ساتھ جن سمواد پورٹل کے سمند میں اہم بیٹھا کی اس دوران انہوں نے کہا کہ جن سمواد کارکرموں کے تحت لوگوں دورہ لکھت وہ پرابت شکایتوں مانگو وہ سجھاووں کو ادھیکاری گمبیرتہ سے لے اور جلد سے جلد ان کا نستارن سونشت کرے مکہ منتری نے سب ہی پرشاسنک سچیوں کو نردیش دیتی ہوئے کہا کہ جنتہ فریادی نہیں بلکہ مالک ہے ان کی شکایتوں وہ مانگو کا ترنت سمادھان ہونا چاہیے اس لیے ادھیکاری ہر ساتھ دن میں جن سمواد پورٹل پر ان کے ویبھاگوں کے ادھین درج شکایتوں کے سمادھان کی پرگتی کی سمیقشہ کرے ہرینا سرکار نے جنتہ کے جیون کو سگم بنانے کے لیے ای گورنس کی دشا میں بڑھتے ہوئے ویبھین کارکرم چلائے ہیں اور جن سمواد پورٹل بھی اسی دشا میں ایک مہتپون قدم ہے اب تک جن سمواد پورٹل پر لگ بھگ 7200 شکایتیں وہ مانگو کو درج کیا جا چکا ہے سی ایم نے نردیش دیئے کہ ویبھاگی سطر پر ہر پرتی ویدن کے لیے الگ الگ شرینیاں بنائی جائیں موکھے منتری نے کہا کہ جن سمواد کارکرموں میں لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے پرتی ویدن کی کئی کئی کوپی جن پرتی نیدھیوں کو دیتے تھے لیکن کبھی کاروائی نہیں ہوئی اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس پرکار کا سسٹم پہلے کبھی کسی سرکار نے نہیں بنایا ہے ہریانہ کے شکشا منتری کمر پال نے کل ریواری میں شکشا ویبھا کی اور سے آئیوجت اورینٹیشن پروگرام کا شبھرم کیا اس افسر پر جن سواستے ایوم سہکاریتہ منتری ڈاکٹر بنواری لال کے ساتھ انہوں نے راجکی کنیا ورشت مادھیمک ویدیالے میں سوپر ہنڈرڈ کے نئے پریسر کا شلانیاز بھی کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ پردیش میں سنسادھنوں کی کمی کی وجہ سے راجکی ویدیالوں کے بچے کبھی پیچھے نہیں رہیں گے ہریانہ سرکار بنیاد کارکرم کے تحت نووی و دسوی ککشا میں آن لائن ایڈکیشن پردان کر رہی ہے ساتھی ہریانہ سوپر ہنڈرڈ پروگرام کے مادھیم سے یوواؤں کے جیون میں ان کے آئیٹی وہ ایم بی بی ایس کے سپنے کو ساکار کرتے ہوئے ماردرچن دیا جا رہا ہے موارد ایک دو جارہ رہا میں سبو کی گئے اور اس سے کافی اوتشائد ہوں پہلی پہلی بار میں ہمارے پتیس بچے جو ہیں انہوں نے آئی آئیٹی میں مگاڑی مشن ہوا کی بار کا ہے جو مارا ٹیسٹ ہے جو لیرکیہ اوہ ایک سو آڑ پیس بچوں نے ٹیسٹ لیرکیہ ٹیسٹ بھی ان کا ہونا ہے میں سمجھ دو کافی اتسی سنکھے میں سویدک چاہیں ہم پاپی اتسائید ہیں سنکھے میں سنکھے میں سویدکہ ڈے چھ سو بچے چار سو بچے ہمارے چھ دشت دیں جو آف لائیں ہم کو کوچن دے رہے ہیں دو سو بچے ہمارے آسے ہیں جنہوں نے آئون لائن کو چھین ساتھی ہم نے ایک بنیاد کاریکرام سروکیا ہے نائنث کلاس کے پنداریسو بچے ہیں جنہوں کو ہمین چار پیلد رو لگا ہم آئون لائن کو پڑھ رہے ہیں سکول شکشہ منتری نے سوپر ہنڈرڈ بیچ دوہزار تیئیس پچیس میں چینیت چھاتروں کو پروچساہیت کرتے ہوئے انہیں بھاوشے کے لیے شب کامنائی بھی دی زلا سچوالے کے سبحہ ککش میں آج مہلا ایوم بالوکاس رجی منتری کملیش دھنڈا کی دھکشتہ میں زلا لوگ سمپرک ایوم کشت نیوارن سمیتی کی بیٹھک سمپن ہوئی بیٹھک میں پہلے سے نردھارت پندرہ سمسیاں رکھی گئیں جن میں سے گیارہ کا موقع پر ہی نپٹارہ کر دیا گیا شیش چار سمسیاں کو اگامی بیٹھک تک لمبت رکھنے کے نردیش دیئے ہیں زلا کشت نیوارن سمیتی کی بیٹھک میں چار شکایتیں ایسی آئیں جو کی کالونیوں میں نرمان کاریر تثہ سیورج وہ پانی ویوستہ سے سمندیت تھی زوران بیٹھک میں آئی شکایت کا بیس دن میں حل ہو جانے پر شکایت کرتاؤں نے منتری اور زلا پرشاسن کا آبھار جتایا محیلہ پہلوانوں کے مسئلے پر راجی منتری کملیش ڈھانڈا نے کہا کہ انہوں نے بالو خاپ سمیت کئی خاپوں کی ناراضگی کو لے کر ایک کمیٹی کا گٹھن کیا ہے وہے پورے مسئلے پر نظر رکھے ہوئے ہیں کمیٹی جو نرنے لے گی وہ ماننے ہوگا ماملہ فیلحال کورٹ میں وچارہ دھین ہے محیلہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس حفظ پر یبنانگر کے ودھائیگ گھنشام داس روڑا حریانہ سماج کلیان بورڈ کی ادھکشا روزی آنند ملک سہید انہیں ادھکاری تتھا زلہ لوگ سمپرک ایوام کشت نیوارن سمیتی کے سرکاری ایوام گیر سرکاری سردستی سہید انہیں گھنمانی ویکٹیو پستی تھے بھارت دورے پر آئے نیپال کے پردھان منطری پشپ کمل دہل پرچند آج ان دور کے دورے پر اجین کے وشو پرسید مہا کالیشور مندر میں پوجہ ارچنا کریں گے مدھی پردیش کے راجپال منگو بھائی سی پٹیل نیپال کے سی ایم کی اگوانی کریں گے اس دوران پشپ کمل دہل ان دور میں وشیش آرثک شیطر کا بھی دورہ کریں گے اس سے پہلے کل شام نیپال کے پردھان منطری نے راشترپتی بھون میں درابدی مرمو سے ملاقات کی راشترپتی نے انہیں نیپال کا پردھان منطری نکت کے جانے پر بدھائی دی انہوں نے کہا کہ بھارت صدیوں پرانی ساجداری کو نئی انچائیوں پر لے جانے کے لیے دیوپکشے سمندھوں میں ایک سکاراتمک ایجنڈا کی پردکشہ کر رہا ہے انہوں نے وشواس ویکت کیا کہ یہ یاترہ دونوں دیشوں کے بیچ سمندھ کو اور مضبوط کرے گی راشترپتی درابدی مرمو نے کہا کہ سسٹر سٹی سمجھوتے اور ویتیے سمپرک میں صدھار سے دونوں دیشوں کے بیچ پریٹن کو بڑھ ہوا ملے گا کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں شیش ستھان کے لیے سنگھرش تیز ہو گیا ہے پنجاب یونیورسٹی نے گروہ نانک دیو یونیورسٹی اور جین یونیورسٹی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پدک تعلقہ میں شیش ستھان کو برقرار رکھا ہے اب تک پیو چوبیس سورن سہیت چوون پدک جیت چکا ہے آج بھارتولن مکہ بازی بیڈمنٹن یوگا اور جوڈو کی سپردھائیں ہوں گی اس کے علاوہ فینسنگ اور فٹبال کا بھی آئیوزن کیا جائے گا کل مہیلاؤں کے ہاکی مقابلے میں مہرشی دیانن یونیورسٹی رہو تک نے آئی ٹی ایم گوالیر کو دو شنے سے ہرا کر خطاب پر قبضہ جمعیا پرشوں کے ہاکی کے فائنل میں پیو نے گروہ نانک دیو یونیورسٹی کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں ہرایا کھیلوں انڈیا یونیورسٹی گیمز میں مکہ بازی میں کرکشتر یونیورسٹی کا دب دبہ دیکھنے کو ملا ہے اس یونیورسٹی کی مہیلہ باکسنگ ٹیم کا ماننا ہے کہ کھیلوں انڈیا میں انہیں کھیلنے پر انتر راشتی ستر کا انبھاو حاصل ہوا ہے ٹیم کے کھلاریوں کا کہنا ہے کہ یہ منچ انہیں کافی کچھ سیکھنے کا موقع دیتا ہے ڈیڈی نیوز سے خاص باتچیت میں کھیلاریوں نے اپنے انبھاو ساجہ کیے کھیلوں انڈیا کے آنے کے بعد سے دیش میں کھیلوں کو لے کر ایک نئی کرانتی دیکھنے کو ملی ہے یہ سب بات ہم لوگ بہت بکھو بھی جانتے ہیں لیکن ایتھلیٹ جو ہیں وہ کس طرح سے ان باتوں کو لے رہے ہیں سیدھے انہی سے جانتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں اس کی ہریانہ کے کروشیتر وشویدیالے کی وومنس باکسنگ ٹیم سے تو سب سے پہلے ان کے کوچ سے بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کھیلوں انڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں انتراشتی ہے اس طرح کی سویدائی ملتی ہیں چاہے وہاں پہ رہنے کی سویدائیں ہو چاہے کھیلنے کا پلیگراؤنڈ ہو اور ہر پرکار سے یہ دی ہم کہیں گے جو ہمیں ورل لیول پر سویدائیں ملتی ہیں ہمارے بوکسرز کو اور یا دوسرے گیم کے پلیئر ہیں جو ان کو ملتی ہے وہ سب سویدائیں ہمیں کھیلوں انڈیا میں ملتی ہے تو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس سے یہ نہیں ہے کہ کھلاڑیوں جو کھلاڑی آ رہے ہیں وہ گراس روٹ سے اٹھ کر آ رہے ہیں اور ایک گراس روٹ کے کھلاڑی کو ایک انتراشتی ایس طرح کا پلیٹ فارم کھیلنے کو ملے تو اس سے بڑی کوئی سویدہ نہیں ہو سکتی مجھے بہت زیادہ ملتی ہے تو یہ ایلیٹ لیول کا کمپیٹیشن ہے ہمیں بہت زیادہ اپورچنیٹی ملتی ہیں یہاں پہ اپنے سینئر بوکسرز کے ساتھ فائٹ کرنے میں انٹرنیشنل لیول جیسے پلیٹ فارم مل رہا ہے کچھ بوکسرز یہاں پہ جو انٹرنیشنل ورلڈ چیمپیون نیشن چیمپیون وہ بھی پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو جو ہمارا نیو یوتھ آ رہا ہے ان کے ساتھ فائٹ کر کے تھوڑا کونفیڈنٹ بھی آ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ فائٹ کی تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کوئی بھی کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے جو بڑے لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جو فیسلیٹس ملنی چاہیے وہ پلیئر کو اس لیول پہ مل رہی ہے مکھے منتری کا سرسا دورہ زلے واسیوں کے لیے سوگات دے کر گیا ہے چند سفواد کارکرم میں گرامینوں نے مکھے منتری کی سامنے جو مانگے رکھی تھی انہیں مکھے منتری نے پورا کیا ہے گاؤں لکڑ والی کے گرامین اس سے کافی اتصاہی تھے ہیں سرپنچ بھیم سنگھ نے بتایا کیوے مکھے منتری کے ابھاری ہیں جنہوں نے ان کی لمبے سمے سے چلی آ رہی مانگ آج پوری کر دی ہے اب ان کے گاؤں میں شکشہ کا ستر بڑھے گا اور چھاترائیں باروی تک پڑھ سکیں گی ہم نورلال سرکار کا بہت بہت دنواد کرتے ہیں ہمارے بیدائیق والاکورسین جائے بہت تیہ دلوں سے دنواد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا سکول اپگریڈ کرانے میں ماری مد کی اس میں ہماری بچیوں کا اور ہمارے نوجوان پیڈی کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا کیونکہ دور کانا والی وغیرہ دس کلومیٹر چل کے جاتے تھے تو اس کے اندر پیسہ بھی برواد ہوتا تھا اور سمیں بھی برواد ہوتا تھا تو اس کارنے اگر لکڑ والی کے اندر یہ پڑھائی کریں گے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا کانا والی کے پور ویدائق ایون بھاجپا نیتا بلکور سنگھ نے کہا کہ کافی سمیں سے گاؤں کے سکول کو اپگریڈ کرنے کی مانگ تھی جسے انہوں نے اسے سی ایم کے سمکش اٹھایا تھا وہی سکول کی چھاتروں نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ اب انہیں آگے کی پڑھائی کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا ہائی سکول سے سینئر سکینڈر بن چکا ہے اب ہم یہیں پر اپنی پلسٹو بھی کریں گے اور ہم سرکار سے یہ بہنتی کرتے ہیں کہ ہمارے سکول میں کمرس نون میڈیکل اور میڈیکل ہو کے اندر سرکار دورہ چلائی گئی جن کلیانکاری یوجنوں کا لاپ آم جن کو مل رہا ہے نوم پردیش کا سب سے پچھڑا جزلہ ہے یہاں کے لوگوں کے جیون میں سرکار کی یوجنہیں کسی سنجیونی سے کم نہیں آئیشمان یوجنہ کا لاپ اٹھانے والے محمد قیف اور انسار نے بتایا کہ ان کے پریوار نے اس یوجنہ کا لاپ اٹھا کر بیماری کا علاج کرایا ہے یہاں کے اندر سرکار کی ایک بہت ہی مہتوکانکشی یوجنہ ہے وہیں دیا اور گیانواتی نے بتایا کہ پہلے وہ اندھن سے کھانا پکاتی تھی جس کے دھویں سے انہیں سانس لینے اور آنکھوں میں جلن کی سمسیہ ہوتی تھی اب اجولہ یوجنہ میں ملے گیس سیلنڈر کی بدولت کھانا بنانے آسان ہو گیا ہے اجولہ یوجنہ سے بہت کافی پھائدہ ہے جو سے گیس سیلنڈر ملے ہیں سب چیز کی سویدہ جلدی سب چیز آنے جانے کی سمسیہ پریسانی توفان آندھی آنے آئے گئی پریسانی سب سمسیہ ختم ہوئی ہے ہاں سرکار نے یوجنہ پھری دی ہے سیلنڈر ملے ہیں گیس ملے ہیں بہت کافی ساہتا کر رہے ہیں مودی جی بھادس گاؤں کے پھولچن پرجاپت نے بتایا کہ انہوں نے آئیشمان بھارت یوجنہ کے علاوہ مفت میں اناج یوجنہ پی ایم آواز یوجنہ اتیادی کا لام مل رہا ہے پردیش سرکار نے بھی ان یوجنہوں کو دھراتل پر لاغو کیا ہے گوپال پٹیل کا کہنا ہے کہ پی ایم آواز یوجنہ سے انہیں چھت ملی ہے ان کے جیسے بہت سے گریب پریواروں کے گھر اس یوجنہ کی وجہ سے بن پائے ہیں سب سو پہلے پانچ لاکھ کا جو علاج کروا رہے ہیں ہم سری میں وہ ہمارا کو بڑی علاوہ مل رہا ہے ناج دھری مل رہا ہے بڑی سیوہ ہو رہی ہے بچوں میں کھوک خوش ہے رہی دوسری مکان جو ہم بن رہے ہیں ان کو بڑی ایوجنہ دیئے ہم نے سرکار نے اور سیر سام کا ہم دھنیواد کرتا ہے بڑی ایوجنہ کام کر رہا ہے بڑی ای رہنگار بڑی ای کام ہے ہمارا پی ایم آواز یوجنہ سے بہت سارے گریب پریواروں کو آواز ملا ہے کیونکہ پہلے جو چھان کے گھر ہوا کرتے تھے ان میں آگ لگ جائے کرتی سارا سامان جل جائے کرتا لوگ بڑے دکھی رہا کرتے تھے آندھی آیا کرتی آندھی میں کہ تو چھان ہی اڑ گئی ہے تو پی ایم آواز یوجنہ سے سبھی گریبوں کو آواز مہیا ہوئے ہیں سب کو چھت ملی ہے خبریں فٹا فٹ بھارت نے اگنی ایک بیلیسٹک میسائل کا کیا سفل پرشکشن پرکشیپن رکشا منترالی نے کہا ستیکتہ سے لکشے بھیدنے میں سکشم ہے یہ میزائل ایک اکرک بکتان پرنالی کے مادہم سے پچھلے مہینے ہوئے بھارت میں ہوئے ریکارڈ چودہ لاک کروڑ پیسے ادھیک کے لیندل راشترپتی درابدی مرمو اوپر راشترپتی جگدیب دھنکڑ اور پردھان منتری نریندر موڈی نے تیلنگانہ کے لوگوں کو راجے کے ستھاپنا دیوست پر دی بھدھائی دیش میں پچھلے مہینے وستو اور سیوہ کر بارہ پرتیشت بڑھ کر ایک لاکھ ستاون ہزار نبیت کروڑ روپے سے اوپر پہنچا سمچاروں میں آج اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی